ایسٹوڈینٹس سواگت ہے آپ سبی کا وولکنو آئی ایس کے اس پلیٹ فرم پہ ایسٹوڈینٹس اگر ہم بات کریں اس لیکچر کے بارے میں تو پرلیم سٹوٹ ہاؤجن 23 کے بعد آپ سبی لوگوں سے انٹریکشن کا یہ ہمارا فرشٹ لیکچر ہے تو اس کے اندر ہم آپ کے ایکجامینیشن سے ریلیٹیڈ بھی کچھ بات کریں گے اسی کے ساتھ ہم کو پرلیم سٹوٹ ہاؤجن 23 کے بعد میں اپنی جو پرپریشن ہے اس کو کس طریقے سے کنٹینیو رکھنا ہے ان سب ٹوپکس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے تو سٹوڈینٹس آئی ہوپ آپ سبی لوگوں کا جو پرلیمس کا پیپر ہے وہ صحیح سے گیا ہو دونوں ہی پیپر چاہے وہ جی ایس کا پیپر ہو چاہے وہ سی سیٹ کا پیپر ہو تو دونوں ہی پیپر آپ کے صحیح سے گئے ہوں یہ ہم ہوپ کر سکتے ہیں تو سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے اب دو تین دن کے آرام کے بعد میں آپ اپنی جو آنسور کیز ہیں جو اپنے ایگزامنیشن پیپرز ہیں ان کو ضرور سے میچ کرنا کسی نہ کسی کوچنگ انسٹیٹویشن کی جو آنسور کی ہے اس کے ساتھ میں اسٹوڈینٹس کوچنگ انسٹیٹویشن کی جو آنسور کیز ہیں ان کے اندر آپ کو ہر ایک سال جو ویرییشن ہے وہ دیکھنے کے لئے ملتا ہے آپ کو ویرییشن اس طریقے سے دیکھنے کے لئے ملے گا ہو سکتا ہے کسی انسٹیٹویشن کی آنسور کی کہاں آپ کا اسکور 80 ہو تو سیکنڈ انسٹیٹویشن کی جو آنسور کی ہے اس کے اندر آپ کا اسکور 95 سے لے کر 100 تک بھی آسکتا ہے تو آپ کو اس طریقے سے جو ویرییشن ہے وہ دیکھنے کے لئے ملے گا کوچنگ انسٹیٹویشن کی آنسور کی کے اندر تو آپ جرور سے میچ کرنا آنسور کی کسی بھی 3-4 جو تاوپ انسٹیٹویشن ہیں ان کی آنسور کی آپ نکالنا اور اس سے اپنے جو آمارکس ہے اس کو چیک کرنا اگر آپ کا سکور یہاں پہ 80 پلس ہے یا 80 سے آباؤ آپ سکور کر رہے ہو تو آپ کو اپنی جو مینز کی پرپریشن ہے اس کو نو ڈاؤٹ اسٹارٹ کر دینا چاہے آپ کو اس طریقے سے انیلائز کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ پرلمز کے اندر آپ کو کس طریقے کی جو اسٹریٹیجی ہے اسے ایڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہے تو آپ کا اسکور اگر 80 یا 85 سے آباؤ ہے تو آپ اپنی جو مینز کی جو پرپریشن ہے اس کو اسٹارٹ کیجئے آپ یہاں پہ اپنے ایتھکس آنسور رائٹنگ اس طریقے سے کرنا ہے کون کون سے جو سورسے ہیں ان کو آنے والے جو 3 منت سے ان کے اندر میں کور کرنے ہیں اس طریقے سے جو اپنی اسٹریٹیجی ہے وہ یہاں پہ بنائیے سیکنڈ آپ کا اگر سپوز کیجئے اسٹوڈنٹس آپ کا اسکور ہے وہ آپ کو 70 سے بلو ہے 70 سے بلو آپ اسکور کر رہے ہو تو نیکسٹ آنے والے جو 7 days ہیں جو آپ کو منڈے تک کا دن ہیں 5 جون تک اس سمیہ تک آپ کا جو examination paper ہے اس کو اپنے پاس رکھئے اور ہر ایک question کو یہاں پہ آپ search کرنا ہر ایک question کو آپ دیکھنے کی کوسیز کیجئے کہ ہر ایک question کا جو source ہے وہ کیا ہے کیا یہ جو question ہے سپوز کی یہ question تھا کہ کون سے یہاں پہ وجہ نگر کے جو ruler ہیں جن کے دوارہ کہ جو تنگ بھدرا جو river ہے اس کے اوپر جو ڈیم ہیں وہ بنایا گیا تو آپ دیکھئے کہ جو آپ کو انسیارٹیز ہیں ان کے اندر correct جو name ہے وہ نہیں دیکھنے کے لئے ملے گا جو انسیارٹیز کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو کشن دیورائی ہیں ان کے دوارہ بھی جو کینال ہے وہ بنائی گئی تھی اس کے علاوہ ایک جو انسیارٹی ہے جو 12 کی جو ہماری انسیارٹی ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو جو ویجن اگر جو rulers ہوا کرتے تھے تو وہاں پہ چار ڈائنیشٹیز رول کیا کرتی تھی تو اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ جو سلوہ ڈائنیشٹی ہے اس کے rulers کے دوارہ وہاں پہ جو ڈیم سے ان کا construction کیا گیا تو آپ کو exact answer ہے وہ نہیں دیکھنے کے لئے ملے گا بٹ اب یہاں پہ اگر آپ old انسیارٹی ہے جو 17 سندرہ کی اس کو اگر آپ follow کرو گے تو وہاں پہ آپ کو دیکھنے کے لئے ملے گا کہ جو دیورائیہ فرشٹ ہیں دیورائیہ فرشٹ کے دوارہ جو دیورائیہ فرشٹ ہیں ان کے دوارہ تنگ بھدرہ کے اوپر جو ڈائنس ہیں ان کا construction کیا گیا اور پھر ایک canal بھی بنائی گئی جو کہ آپ کو capital تک جو پانی ہے اس کی supply کر سکے تو اس طریقے سے آپ کو سب سے پہلے جو source ہیں آپ کی جو questions ہیں ان کے جو source ہیں وہ کیا ہیں suppose کیجئے ایک آپ کو مسروم کے اوپر ایک question تھا اب یہ جو مسروم ہیں یہ continuous news کے اندر میں تھے last two years سے اور دا ہندو کے اندر ان کے بارے میں mention ہے تو آپ کو یہ پتا کرنا ہے کہ دا ہندو کے اندر کب وہ news mention میں تھی کب اس کے بارے میں ہم کو پتا کرنا ہے means کس طریقے سے ہمیں read کرنا ہے کیا وہ topic editorials کے اندر mention تھا یا special ان کے regarding میں news تھی تو یہ آپ کو سب سے پہلے پتا کرنا ہے اس کے بعد میں students آپ آنے والے seven days کے اندر little bit relax کیجئے کیونکہ آپ نے prelims کے سمعے میں کافی اچھی محنت کی ہے پچھلے ایک دو مہنے کے اندر میں تو اب آپ کو little bit relax کا سمع ہے تو کوئی اچھی movies ہیں یا books ہیں وہ دیکھ سکتے ہو کہیں پہ آپ کو widget کرنا ہے تو وہاں پہ بھی آپ جا سکتے ہو اس کے بعد میں آپ دیکھیں کہ 5th June کے بعد میں جو سمعے آئے گا 5th June کے بعد سے آپ کو بھی اگر آپ کا score کم بھی ہے تو بھی آپ کو mains کے لیے جو preparation ہے وہ start کر دینی چاہے کیونکہ آپ دیکھیں کہ آپ UPSC کے لیے prepare کرنے آئے ہو تو یہاں پہ آپ کو ایک تو suppose آپ کو UPSC کے جو civil service کا examination ہے اس کے two important یہاں پہ pillar ہیں ایک تو consistent آپ کو prepare کرنا ہے second آپ کے اندر جو patience وہ بھی ہونا چاہے کہ آپ کو جو patience ہے وہ بھی یہاں پہ آپ کو build کرنا ہے اپنی personality کے اندر میں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس سال mains نہیں لکھ رہے تو آپ کے لیے جو mains وہ important نہیں ہے آپ اپنی mains کے preparation رکھئے کیونکہ ہو سکتا ہے کہ next year آپ next year آپ کا prelims clear ہو prelims clear ہونے کے بعد 3 months کا جو سمی ہے وہ آپ کو ملے گا تو ایسا تو نہیں ہے ایک آپ 3 months کے اندر ethics کے اندر expert ہو جاؤگے یا آپ کو ایسے لکھنا بہت جیدہ اچھے سے آنے لگے گا اس کے اندر بھی سمی ہی لگے گا آپ کو اچھا سا جو رائٹنگ سکل ہے جو آپ کی اچھے اچھے examples ہیں وہ آپ collect کرنے ہوں گے تو اس کے لئے آپ بیٹر ہے کہ اس سال اپنا جو mains ہے اس کا preparation کیجئے اور کافی سارے ایسے top ہیں آپ کو کافی سارے ایسے جو پرس ہیں وہ دیکھنے کے لئے ملیں گے کہ ان کا ایک یا دو سال تک جو پرلم س ہے وہ clear نہیں ہوا اس کے بعد میں سے کرنی چاہیے چاہیے آپ کا score کم ہے یا زیادہ ہے اگر آپ کا score اس طریقے سے ہے کہ آپ نے جو پرلم کی پرپریشن ہے وہ اپنے جسٹ بیفور پرلم سی سٹارٹ کی تھی ایک یا دو مہینی پہلے تو اپنی جو بیسک سورس ہیں جو بیسک نشی آئیٹی ہیں یا بیسک جو کتابیں ہیں سٹینڈ بکس ان کو ایک بار کمپلیٹ کیجئے کیونکہ ہر ایک کی پرپریشن ڈیفرینٹ ہوتی ہے آپ کے ایک یا دو اٹیم پہ اپنے اچھا اگر سلیب سکور کیا ہے تو یہاں پہ آپ مینز کے جو ٹوپکس ہیں مینز کی کوشیز کیجئے آپ کو جل سے جل ایک بار ریوائیز کرنا چاہیے کیونکہ ایسا سورس ہے جس کے اندر آپ کا جو سکور ہے وہ کافی زیادہ انکریز ہو سکتا ہے کافی زیادہ جو ویرییشن ہے وہ آپ کو دیکھنے کے ملے گا کیونکہ آپ سپوز کیجئے جی ایس جی جی ایس 3 کے اندر میں آپ یہاں پہ جو جی کر سکتے ہو 40 مرکز کے آز پاس ہیں جی نورمل ایس انکہ ساتھ میں جی ایس فور کے اندر آپ کا جی سکور ہے وہ کافی اوپر جا سکتا ہے اگر آپ نے اچھے جو ایجیم پلز کو کوٹ کیے ہیں جو اوٹوپرز ہیں ان کی جو آنسور کس طریقے سے انہوں نے آنسور لکھے ہیں کس طریقے سے انہوں نے ایکزامپلز دیئے ہیں یہاں پہ تو ان سبی کے بارے میں آپ ضرور سے دیکھنا کیسے جی ایش ٹو کے پیپر کے اندر انہوں نے سپریم کورٹ کو کوٹ کیا ہے کیسے اس انہوں نے لکھے ہیں کیسے اس کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے جی ایش ٹو کے اندر میں کیسے انہوں نے جو اے آر سی کی جو ریپورٹس ہیں ان کو کوٹ کیا ہے ERC کی جو ریپورٹس ہیں ان کو کوٹ کیا ہے آنسور کے اندر میں کہ کون سی ریپورٹ کے تھروں کیا کسیز میں جو یہاں پہ چینج ہے وہ لانے کی یا سجیشٹ کیا گیا ہے ERC ریپورٹس کے اندر میں تو ان سب کے بارے میں آپ کو پتا ہونا چاہیے اس لئے آپ ٹوپرز کی جو بکلیٹ ہے جو ان کی دورہ جو آنسورس لکھے گئے ہیں ان کو ضرور سے ریویو کرنا کافی سارے انسٹیٹویشنز کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اوپر آپ کو دیکھنے کے لئے ملتے ہیں ان کی جو ٹوپرز کی جو بکلیٹ ہے تو ان کو ایک بار دیکھنا کہ کس طریقے سے اپنی آنسور جو رائٹنگ سکل ہے اس کے اندر چینج کرنا ہے آپ کو اگر کوئی پروگرام جوئن کرنا ہے کسی بھی ایک انسٹیٹویشن کا تو وہ بھی آپ جوئن کر سکتے ہو پر پروگرام کا آپ یہ دیکھنا کہ سپوز کیجئے آپ نے کسی انسٹیٹویشنز کی جو ٹیسٹ سیریز ہے وہ جوئن کی ہے اب ٹیسٹ سیریز یہاں پہ ہے مینز تک تو آپ کو اس ٹیسٹ سیریز کو ریگولرلی آپ کو جو ٹیسٹ پیپرز ہیں وہ لکھنے چاہیے اسی سے آپ کنٹینیو رہو گے اس پروپریشن کے اندر میں تو میرا تو یہی ماننا ہے اسٹوڈنٹس کی سب سے پہلے اپنا ایزو اسکور ہے وہ چیک کیجئے اسکور چیک کرنے کے بعد میں اگر آپ کا اسکور ایٹی فائی پلس ہے جن کا اسکور زیادہ ہے تو وہ ان کو دیکھو کہ ایک چانس ملا ہے فرسٹ ٹائم کہہ سکتے ہیں یا سیکنڈ ٹائم جو بھی ان کو چانس ملا ہے تو ان کے پاس میں ایک چانس ہے مینز لکھنے کا تو اب ان کو مینز کے لیے سوچنا چاہیے پریلیمز کے لیے سوچنے کا ان کے سمیں نہیں ہے مینز کے لیے سوچیں اور مینز کے لیے اپنی جو کس طریقے سے امپرو کرنا ہے اس طریقے سے ان کو سوچنا چاہیے جن کا اسکور کم ہے ان کو ایک بار یہاں پہ اپنا پرلیمز کی سٹریٹیجی کے اوپر دیکھنا چاہیے کیا ہمارے سورس کے اندر کمی تھی کیا ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے وہ بک ریڈ کی اسی سے کشن آیا ہو اور ہم کو پتہ ہی نہ ہو کہ اس بک کے اندر یہ بھی لکھا ہوا تھا ہم نے بک کو اچھے سے نہ ریڈ کیا ہو اچھے سے نہ یاد کیا ہو جو پروپر جو لائن ہے اس کے اوپر دھیان نہ دیا ہو کیوں دیورائیہ ہیں یا کشن دیورائی ہیں یا کوئی ہری ہر ہیں بکہ ہیں کون ہے وہ پرسن جن کے دورہ تنگ بھدرا کے اوپر جو ڈیم ہے وہ بنایا گیا ہے وہ مسروم کی کیا کیا کوالٹیز ہیں ایسے اس طریقے کے جو رینڈم کیوشنز ہیں کیا دا ہندو کے اندر منشن تھا اس دن ہم نے دا ہندو اس دن ریڈ کیا تھا یا نہیں کیا تھا کیا اس طریقے سے ہم نے نیوز کو دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے تو اس طریقے سے آپ کو اپنی سٹیٹجی ہے وہ پرپیر کرنی ہوگی اس کے علاوہ آپ کو فورورڈ کرنا ہے کہ آپ کا سکور کم بھی ہے تو بھی آپ کو مینز کے لیے ہی پرپیرشن کرنی ہے آپ کو کیسے پرپیر کرنے ہیں آپ کو یہاں پہ جو جی ایس ون سے لے کر جی ایس فور تک کا جو ایتھکس کا پارٹ ہے جو ایسے کا پارٹ ہے اور آپ کا اوپسنل بھی آپ کو ایک بار ریوائیز کرنا ہے کیونکہ سٹوڈنٹس وہ ہی ایک اوپسنل ہی ایک ایسا سیکٹر ہے آپ کا کوئی بھی اوپسنل ہے وہ آپ کا ایک ایسا سیکٹر ہے کہ اس کے اندر آپ یہاں پہ جو ٹو سیونٹی سے لے کر تھری ہنڈرڈ تک کا جو سکور ہے وہ کو آرام سے کر سکتے ہو اگر آپ کو اچھے سے اپنے اوپسنل کے اندر انٹریسٹ ہے یا لگاؤ ہے یا آپ نے اچھے سے پریکٹس کی ہے تو آپ اپنا جو سکور ہے وہ ایمپروو کر سکتے ہو تو اسٹوڈنٹس ان سب چیزوں کے اوپر دھیان دینا آنے والے جو 5 جون تک کا جو سمیہ ہے 5 جون تک آپ اپنی جو پرپریشن ہے جو اپنا جو بیسک سورسے جو ان کو پرپیر کیجئے کی اسٹریٹی بنائیے کی کس طریقے سے اپنی جو پرپریشن ہے اس کو کیری کرنا ہے اور پھر سے لگ جائیے آپ کو اپنی جو محنت ہے وہ کرنی ہے کہ جب تک سلکسن نہیں ہوگا جب تک آپ کا لیشٹ میں نام نہیں ہوگا اپنے کو جو کنٹینیو جو ہارڈ ورک ہے وہ کرنا ہے اگر جن اسٹوڈنٹس کے کچھ دوسرے اگزام ہیں جیسے سی اے پی ایپ کا اگزام ہیں کافی سارے اسٹوڈنٹس سی اے پی ایپ کے اگزام کے لیے اپیئر ہوتے ہیں یا آپ کا ای پی ایپ ایپ کا اگزام ہیں تو آپ انہیں اگزام کے لیے پرپیر کر رہے ہیں تو آنے والے ایک یا دو مہینے کے اندر وہ اگزام ہیں تو ان کے لیے بھی آپ اچھی مہینت کر سکتے ہو ان کے لیے بھی اچھے سے ریوائز کر سکتے ہو آپ دیکھیں کہ سی اے پی ایپ کے اندر تو آپ کو جو ایسے ہیں چھوٹی چھوٹی جو ایسے ہیں وہ بھی لکھنے ہوتے ہیں اگزام پرپر کے اندر میں تو اس طریقے سے ان اگزام کیلئے بھی پرپیر کرنا آپ اپنا جو پی سی ایس کا اگزام ہے جو اسٹیٹ پی سی ایس ہیں ان کے لیے بھی اگر آپ کا کسی کا ایک جام ہے تو اس کے لیے الگ سے آپ کو ون یا ٹو آور کا جو سمیہ ہے وہ ضرور سے نکال لیے ہر ایک دن تو اسٹوڈنٹس یہ کچھ ہماری کچھ اسٹریٹجی تھی آنے والے سمیہ میں کس طریقے سے آپ کو کیری آؤٹ کرنا ہے کچھ سمیہ کا آرام کیجئے اس کے بعد میں ففت جون سے ہم بھی آپ کے لیے جو مین سانسور رائٹنگ ہیں اس کے ریگارڈنگ میں کورس اسٹارٹ کر رہے ہیں تو مین سانسور رائٹنگ آپ کو ففت جون کو بتائیں گے کس طریقے سے آپ کو کیری کرنا ہے اور جو بھی یہاں پہ ایک چینج لانا ہے اسٹریٹجی کے اندر اس کے ریگارڈنگ میں ہم دوسرے جو لیکچر سے ان کے اندر بھی بات کریں گے تو ابھی تو آپ ریلیکس کیجئے اور اپنی جو پرپریشن کی جو اسٹریٹجی ہے اسے بنائیے کیا کمی تھی کیا ایسا پوجیٹیو تھا اور اگر آپ مین س لکھ رہے ہو تو کیا آپ کو ایڈ کرنا ہے کون سے ایکزامپلز آپ کو لکھنے ہیں آپ کیونکہ دیکھیں ایتھکس کا جو پیپر ہے اس کے اندر اگزامپلز کی کافی جیدہ جرورت ہے آپ کو اچھی جو آنسو رائٹنگ سکل بھی ہونی چاہیے آپ کے پاس میں تو وہ بھی ہونا کافی جیدہ جروری ہے تو اسٹریٹجی اس طریقے سے آپ کرنا اپنی تیار تھینکیو اسٹریٹس تھینکیو ویری مچ